کہ بھائیو دنیا کا ناکام ترین انسان وہ ہے جو اللہ کو پہچانے بغیر مر گیا یا پہچانا تو صحیح اور اس کی مان نہ سکا اور اپنی شہوتوں میں ڈوب کر وہ غرق ہو کے ختم ہو گیا دنیا کا کامیاب خوش قسمت انسان مرد عورت وہ ہے جس نے اللہ کو پہچانا پھر اس کو مانا پھر اس کے سامنے جھک گیا اس کے سامنے سر جھکا دیا اور اپنے نفس پہ قدم رکھا اور اس کے اطاعت پہ جم گیا یہ نکتہ انسان اپنے اکل سے پکڑ نہ سکتا تھا اس کو سمجھانے کے لیے سوالاک انبیاء دنیا میں تشریف لے گئے اور انہیں مشکت کی گھاٹیوں سے گزارا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ قریب سونگے میں آپ کو مشال خان چینل میں خوشاندید کہتا ہوں آج کا جو ٹاپی کے تحجد پڑھنے کا طریقہ تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں ایسے زلدلے آئے ایسی مشکتیں آئیں کہ انبیاء پکار اٹھے یا اللہ تیری مدد کہوائے گی دنیا کا افضل ترین طبقہ انبیاء ہیں کائنات کے سب سے افضل انسان انبیاء ہیں انبیاء کی زندگی میں دیکھو تو عبادت زیادہ نہیں ہے عبادت زیادہ نہیں ہے ہمارا نبی ساری دنیا کے سردار جن و انس کے سردار نبیوں کے بھی سردار سارے نبیوں کے نبی ساری زندگی آپ کی تحجد گیارہ رکعت نفلیں گیارہ رکعت آٹھ نوافل اور تین وے طرف اور ابن عباس کی ایک روایت میں آتا ہے پندرہ رکعت لیکن یہ پندرہ رکعت مستقل نہیں تھی آپ کی مستقل رات کی بندگی گیارہ رکعت کبھی اس سے بھی کم کبھی اس سے بھی کم سوتے بھی ہیں جاکتے بھی ہیں کوئی رات آپ کی زندگی میں ایسی نہیں آئی کہ آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑی ہو تابعین میں صحابہ میں بکسرت ملیں گے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑی لیکن ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر میں کبھی نہیں ملے گا کہ عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز آدھا کی ہو انبیاء کی زندگی میں جو سب سے نمائن چیز ہے وہ انسانیت کا غم کڑھن ہے درد بے قراری ہے اور ان کے پیشے دیواناوار پھرنا ہے یہ انبیاء کی امتیازی چیز رب انی دعوت خومی لیل ونہارا جو انبیاء کا انبیاء کی بندگی عبادت انبیاء کا ذکر انبیاء کی تصویع انبیاء کی تلاوت کیا ہے رب انی دعوت خومی لیل ونہارا یا اللہ دن رات میں تو تیری طرف ہی لوگوں کو بلاتا رہا یہ انبیاء کا سب سے آلی شان عمل اور وظیفہ ہے اس وجہ سے وہ ساری کائنات کے افضل ترین ایک نبوت خود ایک ان کو ہنچا بنانے تو ناظرین مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں پھر نبوت میں جو سب سے عالی عمل ہے وہ دعوت ہے کہ وہ بیٹھتے نہیں لوگوں کا پیشے پھرتے موسیقا